بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت حشتم میں خوش آمدیت آج ہم نہم جماعت کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر پانچ نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر اٹھائیس بن موجود ہے جس کے مصنف کا نام ڈپٹی نظیر احمد دیلوی ہے نظیر احمد زلہ بجارہ جو کہ بھارت میں ہے پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا ابتدائی تعلیم والد سے ہی حاصل کرنے کے بعد دیلی آگے جہاں مولوی عبدالل خالد کے خالد کے شاگرد ہوئے آپ پندرہ برس کی عمر میں ہی دیلی آگے کچھ عرصہ ایک مسجد کے مکتب میں دینی تعلیم حاصل کی جہاں گزر بسر کرنے کے لیے روٹیاں بھی جمع کیا کرتے تھے پھر قابلیت کی بنابر دیلی کالیج میں داخلہ مل گیا کالیج میں آپ نے عدب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی نزید احمد اردو کے پہلے ناور نگار ہیں آپ کا پہلا ناول مرات العروس ہے انہوں نے اصلاح قوم کا بیرہ اٹھایا اور ناولوں سے مشرطی اصلاح کا کام کیا ان کی زبان اور بیان کی نوایاں خوبی یہ ہے کہ وہ علمی بھی ہے اور عوامی بھی دوسرے لفظوں میں روان شستہ اور سلیس ہے ان میں مقصدیت بائی جاتی ہے کردار نگالے اور مقالمہ نگاری مولوی نزید احمد کا خاصہ ہے آئیے آج ہم آپ کے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ یہ سبق لکھنے کا مقصد کیا تھا نزید احمد کا اس سبق کا مرکزی خیال بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس سبق کا مین تھیم کیا ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے یہ مولوی نزید احمد نے کس معاشرے کی اصلاح کے لیے کس مقصد کے لیے یہ سبق لکھا جب انسان کی زندگی اصل روح سے روشناس ہوتا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کے بجائے عبدی زندگی کو سواننے کے جتن کرتا ہے اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے کمبے کا سربراہ پورے خاندان کی اخلاقی حالت صدارنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر خاندان کا سربراہ اپنے کمبے کی صحیح طور پر دیکھ بال کرے گا تو وہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا اور اگر وہ اپنے خاندان کی صحیح تربیت نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے ہی جواب دے ہونا ہوگا اس سبق کا مختصر خلاصہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں تاں کہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو نسو نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اس نے اصلاح کی شروعات اپنے بیٹے سلیم سے کی بیدار کو بھیجا کے وہ سلیم کو لائے باپ کے پاس تلبی کی خبر سن کر سلیم گبرا گیا سلیم نے ماں سے بھی ساتھ چلنے کو کہا مگر ماں نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ اس کی گونے بچی ہیں سلیم درتا درتا خود ہی باپ کے پاس جا پہنچا اور سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا باپ نے پوچھا کہ بیٹا آج مدرسے کیوں نہیں گے سلیم نے جواب دیا کہ کچھ دیر بعد جاؤں گا ابھی تو کوئی کینتہ بھر کی دیر ہے پھر باپ نے پوچھا کہ تم اکیلے مدرسے جاتے ہو یا اپنے بڑے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہو سلیم بولا کبھی کبھار میں بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتا ہوں ورنہ اکثر مجھے اکیلے ہی مدرسے جانا پڑتا ہے باپ نے اکیلے مدرسے جانے کی وجہ دریارت کی تو سلیم بولا امتحان کے دن قریب ہیں اسی وجہ سے بڑے بھائی اپنے دوست کے ساتھ مل کر امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں بھائی جان مو اندھیرے ہی اپنے دوستوں کے گھر چلے جاتے ہیں اور جب میں مدرسے پہنچتا ہوں تو ان کو وہاں موجود پاتا ہوں باپ نے پوچھا کہ کیا اپنے گھر میں امتحان کی تیاری نہیں ہو سکتی سلیم بولا یہاں ہر وقت بڑے بھائی کے بچے شور کرتے رہتے ہیں اس ایسے میں تیاری مشکل ہے باپ نے سلیم سے پوچھا کیا تم شترنچ کھیلتے ہو سلیم بولا مجھے ایسے کھیلوں سے کوئی رغبت نہیں ہے مجھے یاد پڑتا ہے تم نے کھیلوں کے سودائی تھے پھر یہ اچانک یہ تبدیلی کیسے بیٹا بولا اس کی تو آپ کی بات بلکل درست ہے مگر اب مجھے آر قسم کے کھیل سے دلی نفرت ہو چکی ہے باپ نے سبب پوچھا تو سلیم کہنے لگا ہمارے محلے میں چال لڑکے رہتے ہیں یہ چاروں آپس میں بھائی ہیں چاروں بھائی بہت نیک ہیں نظریں نیچی کیے محلے سے گزرتے ہیں راستے میں ملنے والے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے ہیں محلے میں یوں رہتے ہیں کہ کسی کو ان کے کانوں کان خبر نہیں نہ گالی دیتے ہیں اور نہ قسم کھاتے ہیں مدرسے میں آدھی چھٹی کے وقت جب دوسرے سب لڑکے کھیل میں مصروع ہوتے ہیں یہ چاروں بھائی ایک قریبی مسجد میں نماز بڑھنے چلے جاتے ہیں ان میں سے درمیانہ بھائی میرا ہمجماعت ہے ایک دن میری دورائی یاد نہ تھی مولوی صاحب نراز ہوئے اور کہنے لگے اس لڑکے کو دیکھو تمہارے ہمسائے میں ہیں تم اس کے ساتھ مل کر سبق یاد کر لیا کرو میں نے اس لڑکے سے بات کی تو اس نے مجھے پڑھانے کی عامی بڑھ لی میں اگلے دن ان کے گھر گیا تو میری نظر ایک بوری عورت پر پڑھی جو ان بچوں کی نانی تھی میں ان کو نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا بڑی بھی بولی بیٹا گو تم نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن میں تمہیں دواز ضرور دوں گی اللہ تمہاری عمر دراز کرے اور نیک ہدایت دے مجھے بہت شرم آئی اور میں نے اٹھ کر انہیں سلام کیا وہ بولی بیٹا میں تم کو نہیں نہ ٹوکتی مگر چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس لئے میرا فرض ہے کہ میں تمہارے اصلاح کروں اچھے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے سے بڑا کوئی ملے تو اسے سلام کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے مٹھائی دی میں بہت دیر ان کے گھر جاتا رہا وہ مجھے ہمیشہ نصیتیں کرتی ان کی باتیں سن کر میرا دل تمام کھیلوں سے اٹھ گیا ہے شکریہ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا اللہ حافظ